السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں اور اس پیسل گزارش یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وقت کی نزاکت کو سمستے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں بڑی افسوس نا خبر انتہائی جھنجوڑ دینے والی خبر تیروپرا سے تیروپرا جہاں مسلمانوں کی مسجدوں کو جلا دیا گیا مسلمانوں کی مکانوں کو جلا دیا گیا مسلمانوں کی گھروں کو جلا دیا گیا مسلمانوں کی آشیانوں کو جلا دیا گیا اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے ملک کے سارے بڑے بڑے نیتہ سارے نامور نیتہ سب خاموش ہیں چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ ہندو ہوں سب کے سب کے دیکھیں خاموش ہیں ذمہ دار بھی خاموش ہیں اور غیر ذمہ دار بھی خاموش ہیں اللہ حافظ پر لہذا دیکھیں میرے پاس اس کی پوری رپورٹ موجود ہے میں بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں لیکن آپ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ جب نہ سیاست کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ سیاست میں جب دو سیاسی آدمی دو سیاسی پارٹیاں آپس میں بھڑ جاتی ہیں تو تیسرا کوئی نہ کوئی بلی کا بکرہ بنایا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس تیروپورا جو ہے پچھلے تین دن سے برابر جلدہ آئے اور نقصان کس کا اور ہے مسلمانوں کا کس کا نقصان؟ نہتے مسلمانوں کا کون مسلمان جن کا کوئی پرسانے ہال نہیں ہے وہ مسلمان جن کا کوئی سیاسی بیگ رانڈ نہیں ہے وہ مسلمان جن کے پاس نہ پیسا ہے نہ کھانے کے لیے یقی قائد کی کھانا ہے نہ گھر ان کا اپنا خصیح ہے لہذا انہوں نے دیکھ لیا کہ نہتے ہیں اور کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے؟ کھیل یہ ہے کہ بجرم دل کے گنڈوں نے بجرم دل کے قید کی حرامیوں نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہے اور وہ بی جی پی کو کہیں نہ کہیں بدنام کرانے کی ساجش کے تحت کیا جا رہا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ بی جی پی کی ناک کٹائی جائے بی جی پی کو برباد کیا جائے لہذا لیکن بلی کا بکرہ کسی بنائے گیا نہتے مسلمانوں کو اللہ افکر سن کر کے پریشانی ہوتی ہے دیکھ کر کہہرانی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی گھروں کو چلائے گیا اور لوگ خاموش رہے میں سب سے پہلے وہاں کے کے دیکھیں کچھ عودے دار مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا میں ترو پرا کے ان ایمیلوں سے کہنا چاہوں گا میں ترو پرا کے ان ذمہ دار لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو قوم کی ذمہ دار ہیں کیا تم نے کبھی آپ نے کبھی ابھی تک کیا دیکھیں آنکھ کھول کر کے نہیں دیکھا کیا تم نہیں چاہتی ہو کہ مسلمانوں کا بھلا ہو جائے کیا تم نہیں چاہتی ہو کہ تمہارا پاؤں گندہ ہو اور مسلمانوں کا سر بچ جائے کیا تم میں اس بات کی پرواہ نہیں ہے دوسرا نہ بولے نہ بولے ہمیں اس سے کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ نہیں بول لیا نہیں بول لیا لیکن آپ کی نہیں بول لیا ہی آپ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ بی جی پی نے بجرنگ دل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے مجھے آپ بتائیے کہ یہ آئین کی کونسی دفعہ ہے یہ آئین کا کونسا قانون ہے کہ ایک گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے پورے دیش میں جو کہے دیکھیں اپنی حکومت چلا رہی ہے بی جی پی اس نے اب تک بجرنگ دل والوں پر کیوں کہے دیکھیں قانونی کا روای نہیں کی کیوں اس نے جو ہے ان پر لگام نہیں کسی کیوں ان کو کہے دیکھیں کھلے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا اور وہ مسلمانوں پر برابر ظلم و تشدد کر رہے ہیں بچوں کو مارا جا رہا ہے عورتوں کو مارا جا رہا ہے آئین بھوکوں نحتوں کو مارا جا رہا ہے اور بی جی پی بلکل خاموش ہے عمید شاہ کہے دیکھیں گھٹنے ٹیک چکا ہے اس کے سامنے بجرنگ دل کے سامنے عمید شاہ نے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں اور اس نے مسلمانوں کو بلی کا بکرہ بنا کر کے ان بجرنگ دل کے گنڈوں کے سامنے ان سانڈوں کے سامنے ان حرامیوں کے سامنے کے دیکھیں بھیج دیا جن سے کے دیکھیں بڑی انتہائی مشکل و پریشانی کا سامنے مسلمانوں کو ہو رہا ہے سنایا گیا ہے کہ بارہ مسجدوں کو آگ لگائی گئی اللہ اکبر وہاں کیا کیا نہیں تھا قرآنوں کی بے حرمتی کی گئی کتابوں کی بے حرمتی کی گئی آئین اللہ کی گھر کو آگ لگائی گئی مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگائے گئی بچوں کو مارا گیا عورتوں کو کیا دیکھیں ننگا ناچ رچائے گیا اور یہ سب کچھ بند نہیں ہوا ہے اب تک بھی سب کچھ چل لہا ہے اور بجرنگ دلوالے باقاعدہ وہاں ریلیاں کر رہے ہیں باقاعدہ کیا دیکھیں وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے مسلمانوں کو جانا ہوگا ورنہ ہم ان کا قتل عام کریں گے یہ وہی کیا دیکھیں نرسنگھار ہے مسلمانوں کا جو 1984 کے اندر یہ 1983 کے اندر جو ہے یہ اس میں ہوا تھا بیہار کے اندر ہوا تھا وہاں بھی مسلمانوں کو بارہ دن تک جلایا کاٹا مارا گیا لیکن کسی حرامی کے کان پر جونی رہیں گے کسی نے کہہ دیکھیں مسلمانوں کی پروانی کے لیے لہذا یہ وہی معاہول ہے میں تو یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کو آنکھیں کھوننی ہوں گی مسلمانوں کے دوسرے کی حالت پر کہہ دیکھیں خبر گیری کرنی ہوگی اگر اب بھی نہیں جاگے تو پھر ہمارے جاگنے کا ہمارے جینے کا کوئی مقصد نہیں رہے گا اگر اب بھی ہم کے دیکھیں نہیں جاگے تو پھر ہمارا دنیا پر رہنا زمین پر رہنا کوئی کیا دیکھیں مقصد نہیں ہے اللہ میں اقبال نے زمانے پر پہلے فرمایا تھا اللہ میں اقبال فرماتے ہیں نہ صدر ہوگے تو مٹ جاؤگے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی یہاں کی داستانوں میں میری آپ سے گدارش ہے کہ میرے اس درد دل کو آپ دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیے شاید کہ مسلمان جو ترپرا کیا اس کے آسفاس کے مسلمان ہیں جو وہاں جا کر کچھ کر سکتے ہیں ان کی آنکھ کھلے اور کسی نہتے پر ظلم ہونے بند ہو جائے کسی بچے کا کہہ دیکھیں نوالہ نہ چھینے کسی بھوکے کا نوالہ نہ چھینے کسی بچے کے ماں باپ کہہ دیکھیں اس کو یتیم کر کر کے نہ چلے جائیں بہت جد کہہ دیکھیں دوسرے تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ